بھارتی اداکارہ سونالی بیندری کی لف سٹوری کیسے نانا کرتے شادی کے لیے ہاں کرتی بھارتی اداکارہ سونالی بیندری نوے کی دہائی کی مشہور اداکاراؤں میں سے ایک ہیں سونالی نے سال 1994 میں ریلیز ہونے والی فلم آگ سے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا گوویندہ کے ساتھ سونالی کی یہ فلم فلاپ ثابت ہوئی لیکن اداکارہ نے نیو فیس آف دی ائر کا فلم فیر اوارڈ اپنے نام کر لیا تھا اس کے بعد سال 1996 میں فلم دل جلے میں سونالی بیندری کی اداکاری کو خوب پسند کیا گیا اور لاکھوں نوجوان ان کی خوبصورتی کے دیوانے بن گئے انہی میں ہدایتکاروں پروڈیوسر گولڈی بہل بھی شامل تھے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق گولڈی بہل اور سونالی بیندری کی پہلی ملاقات سال 1994 میں فلم ناراض کے سیٹ پر ہوئی تھی گولڈی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پہلی ملاقات کے دوران میں سونالی کو بلکل نہیں جانتا تھا بلکہ میری بہن سرشتی آریا انہیں اچھی طرح سے جانتی تھی سونالی پر کشش لگی لیکن مجھے ان کے کھانے کی ادا بہت پسند آئی انہوں نے بتایا کہ ہم ساتھ میں لنچ کر رہے تھے اور میں نے ان کے کھانے کی رفتار پر کومنٹ کیا تو وہ تھوڑا ناراض ہو گئی میرے اس کومنٹ سے یہ تو ہوا کہ ہم بات کرنے لگے گولڈی بیل نے جب سونالی کو پروپوس کیا تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن کچھ وقت بعد ہی اداکارہ کو لگنے لگا کہ وہ اچھے انسان ہیں سونالی نے ایک مرتبہ ہوتایا تھا کہ میں ایک جگہ بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی اور وہ میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے یہ انداز بہت پیارا تھا گولڈی نے بتایا تھا کہ کچھ وقت کے بعد سونالی نے فلم انگارے سائن کی جسے میں پروڈیوس کر رہا تھا اور ڈائریکشن میں مویش بھٹ کو اسس بھی کر رہا تھا اس فلم کی شوٹنگ کے دوران میری سونالی سے بات سیت آگے بڑھی اور ہم اچھے دوست بن گئے اس وقت وہ امیتہ بچن اور عزید ایوگن کے ساتھ فلم میزر صاحب میں بھی کام کر رہی تھی گولڈی بہن نے مزید کہا کہ میں اپنے قریبی دوست ابھی شیک بچن سے ملنے سیٹ پر جایا کرتا تھا ہم تینوں ساتھ میں گھومتے تھے اور سونالی سے میری دوستی گہری ہو گئی تھی فلم انگارے بننے میں کافی وقت لگ گیا اور فلم تو نہیں چلی لیکن اس دوران ہم دونوں نے دوسرے کو ڈھونڈ لیا اس لیے یہ فلم میرے لیے ہمیشہ خاص رہے گی گولڈی کے مطابق شروع میں یہ پیار یا طرفہ تھا وہ انکار کر رہی تھی لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی کیونکہ سونالی کے پیار میں پاگل تھا اس لیے اپنے دوستوں کی مدد سے سونالی کے لیے ڈریم پروپوزل کی پلاننگ کی فلم انگارے کے سٹھ پر ملاقات کے چار سال بعد ابھی شیک بچے نے ایک پارٹی دی جس میں میں نے گھٹنے پر بیٹھ کر اپنی ڈریم گرل کو شادی کے لیے پروپوز کیا اور سونالی نے ہاں کہہ دی ریپورٹس کے مطابق سونالی تو مان گئی لیکن ان کے والدین اس رشتے سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ اپنی ویٹی کی شادی غیر مہراشتر فیملی میں کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس کے بعد سونالی اور گولڈی انہیں بھی منانے میں کامیاب ہو گئے اور بالاخر سال دوہزار دو میں دونوں کی شادی ہو گئی اس محبت کی کہانی میں ایک افسوسناک موڑ اس وقت آیا جب سونالی بیندروی کینسر میں مبتلا ہو گئی لیکن گولڈی نے ہر قدم پر ان کا حسلہ بڑھایا اور پھر اس باہمت خاتون نے اس بیماری کو بھی مات دے دی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جانگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جانگ فیس بک پیج